سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز اسلام علیکم ورحمت اللہ سامعین ازی وقار یہ وہ بابرکت اور فضیلت والی رات ہے کہ جس رات میں اللہ کریم اپنے کروڑ ہاں گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتا ہے تو اس رات میں جا کر جہاں ہم دیگر نوافل کے پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ تین نوافل نماز آپ لازمی پڑھئے کیونکہ یہ وہ نماز ہیں جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں اور پھر ان نمازوں کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمائی ہے اس لئے جہاں ہم دیگر نوافل اور ذکر اذکار کا احتمام کرتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ نفل نمازیں بھی آپ ضرور پڑھئے اور ڈھیروں نیکیاں اور آجر سواب کمائیے ان نمازوں کے پڑھنے کا بہت ہی زیادہ آجر سواب ملتا ہے تو وہ کون سی نمازیں ہیں اور ان نمازوں کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے ان کے پڑھنے کا آجر سواب کیا ہے یہ مکمل ڈیٹیل دھیان سے سنیے سب سے پہلے نماز تو صلات التصبیح کی نماز ہے جسے ہم عام زبان میں تصبیح کی نماز بھی کہتے ہیں اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ اے میرے چچا جان اس نماز کے پڑھنے سے اللہ کریم اپنے بندے کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب یہ نماز کیسے پڑھنی ہے تو اس پر ایک مکمل ویڈیو کلپ موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو واج کر کے آپ بہ آسانی اس کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اور دوسری نماز جو ہے وہ تحجد کی نماز ہے اس نماز کو پڑھنا تو آپ بلکل بھی مس نہ کریں یاد رکھیں یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ تحجد کے نوافل ہیں اور پھر اللہ کریم کو یہ نماز انتہائی زیادہ محبوب ہے اس کی آپ آٹھ رکاتیں بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ سے زیادہ بارہ رکاتیں بھی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں تو آٹھ پڑھیں آپ دس پڑھیں یا بارہ پڑھیں یا اس سے کم پڑھیں یہ آپ کی ٹائم اور آپ کی مرضی پر منحصر ہے اب اس نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکات نماز نفل تحجد کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے محمد قبلہ کے طرف اللہ اکبر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اس کے بعد سنا پڑھیں تعوض اور تصمیعہ پڑھ کر سورت فاتحہ کے تلاوت کریں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملائیں اس کے بعد رکوع اور سجود کر کے ایک رکعت مکمل کر لیں گے جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں تو اس کو بسم اللہ سے شروع کریں اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملائیں پھر رکوع اور سجود ادا کر کے التحییات کے لئے بیٹھ جائیں التحییات دروت اور دعا پڑھ کر دائیں بھائیں سلام پھیر لیں اس طرح سے آپ دو رکعت نماز تحجد ادا کر لیں گے اور پھر اسی طریقے سے آپ چار رکعتیں پڑھنا چاہیں چھے پڑھنا چاہیں آٹھ دس جتنی آپ کی مرضی ہے اتنی رکعتیں آپ دو دو کر کے نماز تحجد کے ادا کر سکتے ہیں اسی طرح تیسری نمبر پر نماز ہے نماز اشراق اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فاضری کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اسی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہے اور پھر سورج کے نکل جانے کے بعد دو رکعت نماز اشراق کی پڑھ لیں تو اللہ کریم اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمر کا ثواب عطا فرماتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق کے پڑھنے کی اس لیے اس بابرکت رات میں اس نماز کو پڑھنا بھی نہ بھولیے اور پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ سیم تحجد کی نماز کی طرح کا ہے صرف اس میں نیت کا فرق ہے کہ جہاں ہم نے نیت کی تھی تحجد کے نوافل کی وہیں پر اشراق کے نوافل کی نیت کریں گے باقی پڑھنے کا طریقہ بلکل ایک جیسا ہے تو سامینی زیوکار یہ نفل نمازیں آپ پڑھنا نہ بھولیے کیونکہ یہ وہ نمازیں ہیں جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں اور ان کی فضیلت اور عجل سواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین